مسلمان سروائیب کر رہا ہے میں نیمار میں مسلمان سروائیب کر رہا ہے چائنہ میں مسلمان سروائیب کر رہا ہے فلسطین میں دوستو آدھا برز ہے میں نیز احمد خان ہندوائس کے بینر سے آپ سے مخاطب ہوں پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ ہیں زیٹ کے فیزن سب خیر مقدم ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا ہمارے کارکرم میں اب کئی ٹوپک پہ بات چلتی رہتی آپ سے جو سوشل زیلیٹڈ ہیں میں اسی ٹوپک میں آپ سے ایک بات چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بابری مسجد کا گرانے کا شہید کرنے کا جو کیس ہوا تھا اس پر کئی لوگوں کی گواہی ہونا تھی کئی لوگ تو اس میں ہے بھی نہیں اڈوانی جی وغیرہ کی گواہیاں ہونا ہے آج سادوی تمرہ کا بیان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں اور برسوں کی ہزاروں سال کی غلامی تھی اس سے ہم نے بابری مسجد کو شہید کر کے نزاد پائی تھی اس میں انٹینشنل کساف نہیں آتا ہے اور یہ جو ہو رہی ہیں کہیں تو جو گواہیاں ہو رہی ہیں ویڈیو کونفرنس سے گواہیاں ہو رہی ہیں کہیں بڑی مشکل سے تو ہی ہے اب گواہیاں ہو رہی ہیں تو ایک تو اس طریقے سے جو لوگ اس ماحول میں اس طریقے سے بھول رہے کہ ہم نے ہزاروں سال کی غلامی سے نزاد پائی ہم نے ٹھیک کیا ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اس کو گرانے سے امہ بھارتی سے لے کے سارے لوگ ہیں اس طریقے سے سماج پہ مسلمانوں پر کس طریقے سے انٹی مسلم ان لوگوں کی باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں کہ اس کو سارے لوگ غلامی سے جھوڑ دیتے کس چیز کی غلامی وہ تو جو یہاں پر مسلم دور حکومت تھا وہ پورے کے پورے مسلم دور حکومت کو غلامی کا پیٹر مانتے ہیں جو اس طرح کی سوچ کے لوگ ہیں جہاں تک آپ نے ابھی سابطہوی رتمرا کے بیان کی بات کی یہ اور اس کماش کے جتنے لوگ بھی تھے سمجھے آپ نے ان لوگ کے بیانات پہ کوئی تاجب اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ بہت پہلے سے یہ باتیں کہہ رہتے ہیں دیون سے تاجب کی بات نہیں ماحول گندہ کرنا والی تو یہی لوگ ہیں نہیں میں اسی پیان رہا ہوں اسی کوئی کہنا چاہتا تھا آپ سے تو اب انہوں نے ان کو ایک مطابع موقع مل گیا ابھی انچانس لوگ جو بابری مسجد کے شہادت کے تعلق سے جو ملزمین بنے تھے اس لئے کہ سپریم کورٹ نے یہ تو مانا کہ بھئی وہ امارت جو ہے وہ مسجد تھی جس کو بکول ان کے ڈھایا گیا ہمارے بکول شہید کیا گیا اور اس میں نماز جو ہے انیس سو انچاس تک اس میں نماز ہوتی رہی وہ ساری چیزیں انہوں نے تسلیم کی ہے انیس سو انچاس میں جہاں بوت رکھا گیا وہ مسجد تھی وہ سب تکمان کر کے اپنا فیصلہ دیا ہے سمجھے آپ نے یہ کبھی نہیں مانتے رہے وہ اس کو آج وہ بھی کہہ رہے ہیں اب سوال صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کیا کرتی ہے تو گورنمنٹ تو کچھ کرے گی نہیں گورنمنٹ جس پارٹی کی سرکار ہے وہ پارٹی تو اس پارٹی نے مومنٹ چلایا تھا کہ باورین محجد کے جگہ پر رامندری بنایا جائے اس میں وہ کامیاب ہو گئی بدقسمتی یہ ہے اور اس کا جو خراب پہلو ہے علمناک پہلو ہے دردناک پہلو ہے کہنا چاہیے پہلا تو یہ ہے کہ دن میں آپ نے دن کے روچنے میں باباں کے دہل اعلان کر کے اس مجد کو شہید کیا اور دو روز تک ہم اس کے شہادت کا تماشا اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھتے رہے وہ چیز ہم بھول نہیں سکتے اس وقت کا احساس جو ہے ہم بھول اس کو نہیں سکتے لیکن اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے فیصلہ جس طریقے سے دیا میں اس فیصلے کے استثلے سے بہت میرے ریکارڈ پر بیانات موجود ہیں میں کہتا تھا کہ دیکھئے اس میں روائی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا لیکن مجھے خطرہ یہ ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور وہی ہوا میں بہت چوٹا آدمی ہوں لیکن یہ بات میں نے بہت پہلے کہہ رکھی تھے دیکارڈ پر کہہ رکھی دوستوں بھی بات کرتا تھے کہتا تھا تو وہ تو ہے ایک چیز اب جہاں تک کیونکہ وہ امارت جس کو شہید کیا گیا وہ مسجد تھی یعنی آپ کو آپ نے مسجد کو شہید کرنے کا عمل کیا تو اس کے تحت مقدمہ چل رہا ہے اب مقدمے میں انچاس لوگ مجرم بنائے گئے تھے کمیٹی ویٹی بیٹی انکوائری ہوئی پولیس کیس اف آئی آر ہوگا چھوڑیے ڈیٹیل اس میں انچاس لوگ مجرم بنائے گئے اور اس کے بعد اس میں سے اب بتیس رہے گئے ہیں باقیہ ایک دو تین کر کے بہت سارے لوگ جوہے دنیا سے نہیں رہے اور اللہ سب کو بھائی ہم تو یہ کہیں گے لمبی عمر دے لیکن اب اس پہ کسی کا بس تو نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اڈی دی وار جاف گریویارڈ ہیں کہنا چاہیے تو وہ جو ہیں ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ملتا ہے کہ اس کی پرسیڈنگ مکمل ہوتے 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 رہیں گے کی نہیں رہیں گے ابھی ایک بار دو بار کئی بار اس کا ٹرم سپریم کورٹ نے بڑھایا ہے اور فائنلی جو ہے اس نے اکتیس اگست کی تاریخ تین کی ہے کہ اکتیس اگست تک آپ اس کا فیصلہ کیجئے یعنی وہ جج کا تو ٹرم ہی ختم ہو گیا تھا اس کی جو ہے سرویس کی مدت ہی ختم گئی تھی سپریم کورٹ نے اسپیشل پاورز کا استعمال کرتے ہوئے اس کی سرویس کی مدت کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور اس کو سارے اس میں اسٹرکشن دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اکتیس تک آپ اس کو پورا کیجئے تو یہ جو بیان اس نے دیا بیان دے کر کے وہ اپنی ساکھ کو ساکھ کو ہندووں میں اور مضبوط کرنا چاہتی جو فینٹک ایلیمنٹس ہیں when I use the word ہندو that doesn't mean the whole ہندو community اس کا مطلب ہوا ہوتا ہے کہ وہ فینٹک ایلیمنٹ ہے جو آج کل بی جے پی اس کی چھائیہ میں وہ بہت اوکل ہے اور ہر جگہ اپنا اوڈھم مچائے ہوئے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو لوگ عام طور پر اندھبھک بھی بولتے ہیں اندھبھک بھی بھی ایک ہے جو بہت کنارے بیٹھا ہوا ہے جو اوکل ہے بلکہ میں تو کبھی کبھی اب ان کے اندھبھکتوں کا جو ہے بلکہ یہ جو رسس اور ہے کبھی کبھی نہیں میں ابھی دھورا رہا ہوں آپ کی بات میں کہتا ہوں یہ وقت آ گیا ہے جب ان کو جو ہے وہاں بھیجئے یہ لاتھی رنڈہ جو چلاتے تھے بندوکیں بھی انہوں نے استعمال کی تو کہتا ہم اندوستان کی رکشہ کریں گے تو اب اندوستان کی رکشہ کا وقت آ گیا ہے کیونکہ بارڈر پر جو یلیسی پر لڑائی ہوئی ہے بندوکوں سے اس پر نہیں ہوئے لاتھیوں سے دنڈے سے پتھر سمجھتا ہوں کہ اس میں تو یہ لوگ بڑے ایکسپرٹ ہیں تو ان کو فوج کے بجائے جو ہے بلکہ فوج کے آگے آگے ان کو ہی بھیجنا چاہیے پہلے یہ مور چالے فوج مون بھارڈر نے کہا بھی کہ چار دن میں پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے تو اب ان کو میں تو کہتا ہوں اگر آپ کی بات پہنچ سکے چینل سے تو بھائی موڈی جیے اور آرس ایس کو چاہیے کہ یہ جو والنٹیرز ہیں ان کو بھیجے وہ خیر وہ ایک دوسری بات ہو گئی لیکن میں سیریس ہوئے کہنے کے اندر میں اب جو ہے اس کا معاملہ یہ بیان دیا ہے ویڈیو کانفرنسی کی بات جو ہے آپ نے کہی تو ویڈیو کانفرنسی کا معاملہ یہ ہے کہ جب سے کرونا کا چکر ہوا ہے تو یہ ورچول hearing یہ اتنا چل پڑا ہے ورچول سمینار وہ سب کام ورچول ورچول پر کانفرنس بھی ہو رہی ہے ابھی تو اس پر بحث چل لئی ہے کہ سب ورچول ہوگا تو یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس نے ایک بات کہ یہ دھو رہا ہی ہے سالکار سے ہم کو امید نہیں سالکار تو ایسی چیزوں کو بڑھاوا دے رہی ہے سالکار کی بنیادی فقہ پرستی پر ہے سمجھا آپ نے تو اس لئے اس میں کوئی نئی بات نہیں دیکھنا یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھا آپ نے بابری محجد تو آپ نے دے دیا یہ کہہ کر کے ون فورٹی ٹو کہتا ہے سب کچھ مانتے ہوئے سب کچھ آپ نے مانا سپریم کورڈ نے مانا تو سپریم کورڈ نے جس کو محجد مانا اس امارات کو منظم کیا شہید کیا تو اب اس پہ کورڈ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھنا ہے اس کے بعد حالانکہ پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ وہ اپیل اگر مالی جی انہوں نے کچھ لوگوں کو کنوٹ کیا کیا کرتے ہیں تو دیکھنا ہے پھر ہائی کورڈ جائیں گے سپریم کورڈ آئیں گے تو مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو سزا ہوتا آلٹی میٹلی وہ دنیا فانی سے جی 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 جس طریقے سے جو میرٹ ملیانہ کا کانڈ ہوا ہے اس کے سارے لوگ ختم ہو گئے اگزیٹ دھیرے دھیرے جو ویکٹم تھے ان میں بھی کم بچی ہیں اور جو پلس والی تھے ان میں بھی اب یہ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اکتیس اگر تک پورا کر لیں سمجھا آپ نے حالیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں لیکن ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اکتیس اگر تک پورا کر پائیں گے دیکھئے کیا ہوتا ہوتا ہے سپریم پورٹ پھر بڑھا دے آخر یہ جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو یہ ناٹک کیوں ہو رہا ہے نہیں نہیں دیکھئے ناٹک تو نہیں کہہ سکتے ایکسرسائز آپ کہیے اور ایکسرسائز انی فیوٹائل کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ ایک پروسیجر ہے پروسس ہے قانون ہے ملک کا ایک طریقہ ہے وہ تو ہونا ہی ہونا چاہیے بس وہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اب کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہے گواہی اور شہادت میں ساری چیزیں تور رکھا اب ایک بات آتا ہے یہ خان صاحب کہ بابری مسجد انہی کو دے دی گئے جنہوں نے اس کو شہید کیا تھا اب انکیوبہ جو فیصلہ ہوگا تھا جب کیس ہی بابری مسجد کرنی رہا تو ان کو کنوکٹ کس میں وہ کہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے لیکن یہ کہ جمع تو کمٹ کیا انہوں نے کانون جو کہتا ہے کہ وہ چیز انہوں نے سپریم کورڈ نے تو مانا ہے سپریم کورڈ نے تو اس کو مانتے ہوئے فیصلہ کیا ہے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے لیکن جو امارت آپ نے شہید کی وہ امارت مسجد تھی گواہی شہادت اگرہ کے لمبی چوڑی ہے اس میں چارشیٹ اگرہ فریم سب ہوئی ہے لیکن اب یہ ہے کہ ان تین سو تیرہ کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ جو ملزمین ہوتے ہیں ان کی بھی بیان آخر میں لیے جاتے ہیں کہ کچھ کہنا آپ کو ہے تو بتائیے آپ تو اپنا وہ کہہ رہے ہیں اور یہ بیان دے رہی ہیں ان کے اوپر اگر سجا بھی ہو جائے گی تو یہ پھر یہ اپیل میں جائیں گے اور ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی لنگر کریں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائیں گے تب تک مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بچے گا اب ہم تو لمبا پروسس ہے ملیانہ والا دیکھی رہے وہ تو بہت سارے کیسے ہیں یہ کیسے تو ہم واقف ہیں وہ دوسرے کیسے میں بھی ہوتا ہے اگر آپ انڈویجنال کیسے بھی لیں اس طرح کے تو اس میں ہوتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں میں یہ ایک بات خالی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایکسرسائز تمام ہو رہی ہے اب اس نے بیان دیا ابھی دوسرے ایک آتھ پہنچیں گے وہ بھی اسی طرح کے الٹا سیدھا بیان دیں گے وہ تمام اخبار کی زینت بنے گی سمجھا آپ نے یہ سارا جو تماشا مذہب کے نام پر ہو رہا ہے میں نے بار بارے بات کہی کہ مذہبی منافرت پھیلا کر کے تم ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ہندوستان میں لاکھ دو لاکھ کروڑ نہیں ہیں مسلمان ہندوستان میں بیس کروڑ تمہاری فیگر بھی ماننے تو سولہ ست کروڑ ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ نہیں ہے کشمیر سے کنیا کماری تک سمجھا آپ اٹک سے کٹک تک معلومہ کی مذرم میں بھی ہیں اور لکشدوئی میں بھی ہیں انڈومان میں بھی ہیں تم مسلمانوں کے خلاف یہ کام کر کے تم ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہو تم ختم کر سکتے ہو ان کی بھکتوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ وہ ہندوستان کے صفحہ ہندوستان کے نقشے سے مسلمانوں کو ہٹا دیں گے مٹا دیں گے ہم کو سکنڈ نیٹ کا شہری بنا کر رکھیں کہ ان کے بس کی بات ہے کیا ان کے بس کی بات نہیں ہے یہی ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہی بات ہم کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہم سے زیادہ ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو ہندوستان میں سیاست کے حامی ہیں ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو ہمارے مسائل کو اٹھاتے رہتے ہیں ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو دلیت مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو آگے آکے بتانا ہوگا کہ ارے اندھ بھکتو تم تو سوچو تم کیا دیکھ رہے ہو ساری چیزوں کو خالی اس بات پر اللہ کے ختم کر دیتے ہیں آج پٹرو کا دام بڑھ رہا ہے ایکیسویں دن بی بائیس دن تک لگاتا ہے پٹرو کا دام بڑھتا رہا کوئی بولنے والا نہیں ہر بات پر آردینس لاتے ہیں آپ ملک کو ڈکٹیٹر شیپ کی طرف لے جا رہے ہیں آپ امرجنسی کی بات کرتے ہیں امرجنسی میں انیس صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ امرجنسی میں جو سب سے بڑا خطرناک پہلو آج کے لئے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ امرجنسی سے زیادہ خطرناک پیریڈ ہے امرجنسی میں لیڈروں کو بند کر دیا گیا تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آج سونیا گاندی راول گاندی شرط پواہ راول جتنے بھی ہیں اس طرح کے ممتہ سب باہر ہیں اس زمانے میں معلومہ کی جتنے بھی لیڈر تھے سب کے سب اندر کر دیا گیا تھے لیکن لیکن بنیادی فرق کیا تھا بنیادی فرق یہ تھا کہ لیڈر اندر تھے مگر جتنے جو ووٹرز تھے جو عوان تھے وہ بلکل فری تھے وہ بلکل فری تھے نمبر دو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ان کا ضمیر مردہ نہیں ہوا تھا آج یہ انبھکت جو ہے بڑی تعداد میں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہندوستان کی بہبود کی بات تو کرتے ہیں ہندوستان کے ملویشن ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ بھکت کیا کر رہے ہیں ان بھکتوں کو سمجھانا ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان جو ہے آج اس امرجنسی کا پیڈیٹ اس لئے میں کہتا ہوں کہ زیادہ اس سے زیادہ خطرناک آج کے اپیڈیٹ ہے کہ آج لوگوں کا ضمیر مر رہا ہے آج لوگ الگ سے بھی یہ سوچنے کو مجبور نہیں ہیں دام بڑھا دیا کیا کرنے صاحب ایکونامک گھاٹائے کو پورا کرنا ہے یہ جو چاہتے ہیں یہ کہنے ہیں اس کی حامل آنے کو تیار ہے آج کیا ہو رہا ہے لوگ کرونا سے نیڈر رہے ہیں کرونا ٹائن سنٹر سے در رہے ہیں کہ ہم کو کہیں کر دیا گیا تو وہاں پر نپان یہ رکھانا ہے وہاں پر جانوں کا جیسا سلوک ہو رہا ہے وہ لیل میں کوچنگ جو ہے فائر تھاؤزن کوچنگ فائر تھاؤزن کوچس وہ لیل میں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کنورٹ کیا تھا کنورٹ کیا ہے تو اس کو کوئی لینے والا نہیں تھا اب کچھ اکار دیس ٹیٹ و گران کوئی دلی نے بھی کہا ہے ان کو لے لیا ہے اس میں نہ آنکھا ہے نہ پنکھا ہے اس کے اندر وہ اس گربی میں وہ کہاں بیٹھیں گے کیا کریں گے کہاں رہیں گے لوگ جتنے دوسرے سنٹر بھی ہیں لوگ خائز ایک دم ہے جو چاہتے ہیں موڈی جی کہہ رہے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ کہتے ہیں اندوستان کا وزیرادہ غلط کہے گا ارے غلط کہے گا مستقل جھوٹ کا پرنڈا تم بول رہے ہو بھائی ایک دو غلطی کی بات کر تو کرو اس کی بات نہیں ہے خالی چائنا کے ایشو پر چائنا کے ایشو پر انہوں نے کہہ دیا کساب ایسا ہے کہ ایک کروڑ بو سے بول دیا کہ ایک کروڑ روزگار نے انہوں نے پیدا کر دیا کہاں پیدا کیجئے میں گاؤں سے جڑا ہوں بھائی میں بہت چھوٹے گاؤں سے آتا ہوں پاپو نیشن کے اتبار سے انٹیئر ویلیج سے اور میں مستقل تنچ میں ہوں گاؤں کے اپنے نہیں پورے گاؤں کے علاقے میں اور جگہوں پر کچھ نہیں بھائی سب ہوا کی بات ہیں انہوں نے اچھا سال کے بعد جو بارہ سال کروڑ لوگوں کو روزگار دینے اُس میں تھا یہ ہے نہیں بارہ توڑ لوگوں کو روزگار دینے کے بجے اھرا کروڑ لوگوں کو بیرزگار کر دیا کیا اس میں تو صحیح بعض یہ ہے کہ انہوں نے جو نبی لاکھ موندرگہ کے جن کے پاس کارڈ ہیں یوپی میں کارٹ کبھی کہتے ہیں کارڈ کبھی کہتے ہیں بینہ کارڈ کیونست ہیں آپ کو پتا ہے کیا ہوا میں ان کو آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے اب بات ہو رہی تھی کلنگا صاحب اعلان ہو گیا ہے یو پی میں کیسے سیڈی جو ہے وہ آپ کو جولای اگست میں نہیں ملے گی ایل پی جی کی لے اس طرح کی جو چاہتے ہیں کیے چلے جا رہے جو چاہتے ہیں اور جس ہر بات پر آرڈیننس یو پی گورنمنٹ بہت آگے ہیں ابھی چار پانچ تاریخ پانچ جون کو پانچ جون کو یہ کئی آرڈیننس لے کر کے چلے آئے سمجھے آپ نے جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اورڈیننس پر آرڈیننس پر آرڈیننس پر آرڈیننس پر آرڈیننس لے کے چلے آئے جب پارلیمنٹ ہے چونی ہوئی ہے تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو ابانجنسی کیا ہے اسی کے اس میں ایک بات نکل کے آتی ہے کہ جب ہر چیز پر آرڈیننس لے کے آ جاتے ہیں زبان بندی چل رہی تو پھر یہ جو سادویر تمبرہ سے لے کے تمام لوگ جو بھول رہے ہیں جھگڑا چین سے ہو رہا ہے گالیاں مسلمانوں کو دی جارہی ہیں جھگڑا چین سے ہو رہا ہے ابھی تک مطلب جو کورونا پھیلانے میں مسلمانوں کا نام ہوتا ہے آج بھی لنچنگ چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ لیکن مسلمانوں کو ٹارگٹ کیوں بنا رہے ہیں میرا پوزیر بردتحال کو ٹیکل کرنے کا ایک ہی برمست کہتے ہیں برمست کہتے ہیں اس کو وہ ان کے پاس ہے سمجھے آپ نے اور وہ ہے کہ ہندو مسلم ہندو ساری سیاست اسی پر مبنی ہے وہ ہمارے خلاف جتنا پرپرگنڈا کرتے ہیں پرپرگنڈا نہیں ایکٹ کرتے ہیں اتنا ان کے بھرد اور دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے باپ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہندوستان سے مسلمانوں کو ان کے باپ مٹا سکتے ہیں کسی قوم کو نہیں مٹا سکتے کسی قوم چھوٹی سے چھوٹی قوم کو نہیں مٹا سکتے بلکل آپ نے صحیح بات کہی کہ یہ چھوٹے سے چھوٹوں کو نہیں ہم تو بھائی اتنے ہیں کہ یہ کیسے سوچتے ہیں بھائی ان کی بدھی ماری گئی ہے سوچوائے جاتا ہے نا ان کو چیلنج کرنے کی بات ہے نہیں تو ان کو ایسا سوچوائے جاتا ہے اور سرکار کی طرف سے تو کوئی کوشش ہو نہیں لی پچھلے سادر سال سے یہ بات مہدی سے بات کہا ہے کہ ان کی تو بریادی اسی بات پہ ہے ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی میں آج دور رہتا ہوں کہ ادھا راست اتمگر خورن آزمائیں ادھا راست اتمگر خورن آزمائیں تو اتنی آزمائیں ہم جیگر آزمائیں کتنا یہ سختی کریں گے کتنا کیا کریں گے بہت کچھ دیکھتے آئے ہیں اور دیکھا ہے چلیے بہت دو شکریہ خاصا آپ نے ایک بڑی سینسٹیم مسلمان جو ہے معاف کیجے گا مسلمان سروائب کر رہا ہے میں نعمار میں مسلمان سروائب کر رہا ہے چائنہ میں مسلمان سروائب کر رہا ہے فلسطین میں چیچینیا میں جہاں پر برائے نام کم لوگ گھرے ہوئے ہم یہاں پر گھرے ہوئے نہیں ہیں ہم یہاں پر مضبوط پوزیشن میں ہیں اب کانسٹوشن کیا ہے آج انہوں نے پورے کا پورا سطح میں بار بار میں نے یہ بات کہی ڈکٹیٹرشپ کہتے کسے ہیں آج انہوں نے اللہ ٹو کا کیا ہے اس میں دو ایک چھوڑ دے دیا ہے کچھ مزید ٹرین ہے بھی اگر آپ چاہے تو چلا سکتے ہیں میٹرو نہیں چلے گی آپ دیکھئے کہ تاکت ڈکٹرشپ کہتے کسے ہیں آج اگر یہ کہہ دیں کہ زکریہ اسٹیٹ کلکٹا کے اندر اس کو آپ کو آپ نہیں کھوڑ سکتی تو ممتہ بنرجی نہیں کھوڑ سکتی آٹکل 246 اس میں اسٹیٹس کے رائٹ اور سنٹرل کے رائٹ وہ رائٹ اپنے جگہ پر لیکن یہ تمام ڈسٹارٹر مینیجمنٹ اپنیمک ایکٹ آئی پی سی کے پروزیاں سوڑا سب لاغو کرنے کے بعد اسی انسل کموٹریٹیز ایک جو ملکہ سب کچھ لاغو کرنے کے بعد پاور اتنا ہے کہ یہ بیچارے ایک ایک بات کیلئے پوچھتے ہیں متروں کھول دیں مت یہ کر دیں مت یہ کر دیں مت سمجھا آپ نے انہوں نے کہا اس نے کہہ دیا گورنر نے کہ پانچ دن کے لیے آپ کو کورنٹائن کرنا پڑے گا انہوں نے کہہ دیا اس کے لیے بیچارے بھاگتے دھوڑتے رہے تب اس نے پرمیٹ کیا کہ ہاں آپ پانچ دن کے لیے گھر پر کورنٹائن کر سکتے ہیں وہاں آنا ضروری نہیں ہے پھر بات میں دھوڑتے رہے وہ منسٹر یہ وہ کہ صاحب وہ جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم وہاں جا سکتے ہیں آپ نے کہا کہ نہیں آنا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھاگتے ہیں یہ بات دوسری طرح جا رہی ہے خان صاحب ہمیں اس سے مطلب نہیں ہم تو بات ہی کر رہے تھے کہ جو بیانات آتے ہیں اس طریقے سے اس سے گیپ اور بڑھ رہا ہے اور آج جو کرائیسس میں ہمارا پورا بھارت وہی ہے نا ڈکٹیٹرشپ میں عام جو یہاں پر دوستانی ہے وہ سفر کرے گا وہ سفر کرے گا تو دکٹیٹرشپ یہاں لاغونی کی جاری کہ ان کے موہے زبان بندی کی جائے کہ اس طریقے سے بیانات دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے بڑے ڈیٹیل سمجھا ہے اسی کے ساتھ ہمارے لیتے ہیں پھر زیٹ کے فیضان صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت